21 دسمبر کا دن علی پور کی ریائشی 13 سالہ سمیرہ بی بی اور اس کے گھر والوں کے لیے قیامت بند کر آیا سمیرہ بی بی جو کہ آٹھویں جماعت کی طالبہ اور سکول کی ایک ہونہار سٹوڈنٹ بھی تھی اس کی عزت کو اس کے اپنے ہی سکول میں تار تار کیا گیا سمیرہ بی بی کو سکول کے اس کمرے میں جہاں وہ روزانہ کلاس لیتی تھی چیختی چلاتی رہی مگر اسی سکول میں ہی پڑھانے والے سکول ٹیچر حیدر علی کو اس پر رحم نہ آیا اور اسے اپنی حوث کا نشانہ بناتا رہا 13 سال کی سمیرہ بی بی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا حیدر علی اور اس کا ساتھ دینے والے کون تھے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزتیں کیا ان کے اپنے سکولوں میں بھی محفوظ نہیں اور اس طرح کے واقعات کا مسلسل ریپورٹ ہونا پرائیوٹ سکول انتظامیہ اور پیف کی انتظامیہ کے لیے سوالیا نشان ہے یہ سب کو جانتے ہیں آج کے پروگرام میں میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون او ٹی تر دسامرے میں کمرے گھن گھن ہنے میں زیادتی کتے ہیں میں بے ہوشتی گھن میں اپنے ہنکھیں بانکار گیا اپنے بچی دکھ پڑے پھٹے ہیں ناظرین محمد ارشد سمیرہ بی بی کے والد ہیں ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے اچھا تو سمیے کو دساؤ یہ واقعہ کیڑے دین دا ہے کیڑے ٹائم دا ہے سارے واقعہ اکوی طریق جمعہ دین ہے دسمبر دا واقعہ ہے دسمبر دا واقعہ سار باقی بچی سکول چو واپس آگا ساری بچی واپس نہیں ہے سارے ویندے کٹھے ہن جی بیلکل سارے تے آندھے بھی کٹھے ہو سارے آندھے بھی کٹھے ہن اون ڈیوار باقی کیوں آ گئے انتے کیوں رہ گئی ہے سارے نہیں آ سکی ہے اتھا رہ گئی ہے اتھا میں گھرہ میں کوئی گھرہ لیندے سے کہ بچی واپس سکول چو نہیں ہے اچھا میں اتھا سکول پہنچا تھا کوئی ڈٹھے بس جو بھی میں ڈٹھے ہون میں کوئی دسینے بھی شارماندی بھی ہے کیا ہے سورتحال سورتحال ہے کہ مجھ رہ میں جڑا حیدر علی وہ میری بچی نال زیادتی کر کے ہوں جزا ہے ہن سور سور پہنچا تھا میں آپ کوئی دسینے mount رائع دا ہج spaghetti how� کو چھا میں فوراں آپری انڈی بچی دو سکول ایڈٹھے بچ نے کپڑے ہوتا ہے میں بچ کی دے ہیں کپڑے ہوتا ہے میں دهر ہوتا ہے میں ہستے ہو رہ گئی ہے ہم کی вариант کھتہ کر دبچی دو کپڑے you Não ان دے بچ اندر سکول دے بچ ہے ہی کون کون ہے بیا ہوں تاں کوئی کہنا کڑا ہی بات دے بچ تیچر آسیہ بھی آگیا ہوں انہوں نے شوہر ہے زفر جو سکول دے آنا رہے ہیں وہ بھی ہوتھے ہی آگیا ہے گیٹ کھلا ہے اسکول دا تساندر جو گئے ہو تساندی ٹھیک کمرے پہ چیمیں چلے گئے تساں کمرے دے بچ سار میں جنن بارہ گیٹ کراس کیتے تھے وہ بھجیا ہے میں کو دیکھتے ہیں نا حسنا وہ بھجیا ہے تھے اندر کپ گیڑ کھولتے ہو بھجیا ہے باور میں ڈٹھا میں کو اے نہیں پتا اندر میری بچی ہے میں دخال یہ پتا کر رہن گیا کہ میری بچی کو کیوں روکیا گیا سکول میں یا سکول تو واپس کیوں نہیں وہ میں بیندے ہو تو سکول میں اندر بگے بیندے ہو وہ نہیں وہ دیوار وال تاکو کیوہ شاکتی ہے کہ تاکو اندر بننا چاہیدہ ہے سکول میں میں رکھتا ہے کہ یہاں جڑن میں بار گیڑ کھڑکا ہے میں کوئی آواز نہیں ہے لیکن گیٹ کھلا ہو یا ہائی گیٹ بارلا میں جڑا ہی کھلا ہو یا دروازہ گیٹ اندر جڑا ہی کمرے گیٹ باندھائی میں دو آر لاکھ کیتے ہیں میں کوئی آواز نہیں میں ہی اندر جھاٹی پاتی ہے بس وہ گیٹ کھول کے نا اپنے کپڑے سائی کریں بس وہ میں کو دیکھتے ہیں بھجان پہ گیا باب میں اندر جڑی کمرے دے میری بچی پی بے ہوشی دی آلاتے میری بچی پی بے ہوشی دی آلاتے ہر بندے نے آدھا سائے تھے موکج علاقے نے سکول کیا ہے مالک کون ہے سکول تھی یہ مالک یہ نئی انجڑے تھے سمدر بھائی جڑے تھے اے اتنا بھائی سارے کو نہیں جاندہ اے اے شکلوں دے اور جان دوں بھی ہے انہیں نئے لائے کتنے عرصے تو چلے دے پہنے سکول تھا انہیں پیو پیڈ ہی انہیں پھر دا رائے گے بھی انہیں تو سا کی تے تو سا تے اپنا رشتہ ہے گھنو بھی سا ہی سا کو رشتہ دیو یعنی کہ زیادتی دے باد پترہ بھی نہیں ہو انہیں کو لاندھا رہ گئے کہ انہیں تو سا رشتہ کر گھنو کر کتنا دے کام سے گئے تاکہ سلہ تھی سکے آہا سلہ تھی بندے انہیں نے نہیں کی تا بھی انہیں آکیا ساکھ بولیں گو میں پچھنا چاہاں اے انہیں پہلے بھی کوئی پنجائد تھا یہ واقعی ہے تو پہلے بھی کوئی پنجائد تھا یہ ہی کڑائی کوئی تھا کوئی پنجائد رشتہ دے بیچ رشتہ دے بیچ رشتہ دے بیچ اوک اللہ ہوں دا پیو انہیں بھی میرا نا کی بے تھا تھے بے شرمی آلی گار یہ پہلے اوٹھیا ہے نے بہاں دے آنے چندرین آلے دے اتھو اوہ علی والی ہے چاہاں انہیں باوجود اتھا بھی انہیں دا یہ کردارا انہیں 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 تھی مٹی چاہوئی ہے کیا دے ہو انہیں دے بارے ہیں اتھا بچی پڑھ دی رہے گی آٹھ بھی پڑھ دی ہے اچھا بچی پڑھ دی ہے روز آنڈی ہے جا تے علی حیدر جڑا ہے وہ کون ہے وہ انہیں در استدار جا جتنا قریبی ہو انہیں کو پتا ہو ایک سکول ہے جنہیں بیچ سارے آنڈی بچیاں بھی آنڈے ہو جاہری گالے سکول تھا وہ جا آنڈی ہے اپنے بال این زمانت تے بھیجیں دے ہو کہ سکول ہی میں گھرہ لکا رہے توڑے استاد جیڑے ہیں وہ گھرہ لکا رہے ہیں پیوما ہونے ہیں مطلب بندہ بڑا وہ تھی کے بھیجیں دے بڑا مان نال بھیجیں دے اعتماد کر کے بھیجیں دے تے وہ حوالے نال جیڑا واقعہ تھے وہ دے حوالے نال کیا یہ میں سن دی گال آسکی سنی ہے بھئی ہر بندے کلو یہ تا ہی نال جو رہا دوں سنیے سے بھئی میں واقعہ ہوتے ہی چکے جیڑا اینا تھا بھرا ہے وہ کیا کرے دا ہی کیا کرے دا ہی اسکول دے پیش کیا کرے دا ہی یہ تا چپراسی رہے گئے چپراسی رہے گئے پڑھینڈا بھی رہے گئے پڑھینڈا تو پتہ نہیں جو اتھا یہ آدھیان میں چپراسی ہے بارو بیٹھا ہوں دا ہی کورسی ساتھ اچھا کتنا عرصہ رہے گئے ہو ایتا چھ ساتھ میں اچھا ہی ساتھ ہی ساتھ دا بھرا ہے چپراسی کا کام کرے دا رہے گئے چپراسی کا کام روڈسائیکل تیر بال چاند دا ہی باقی کتنے بال بیندیں توڑے میرے چار بال پڑھ دیں تے واقعہ دا تا کو کیونے پتہ لگا ہے بے بال بال لائن تے نی بھائی کی چرکی سمائرہ اتھای باہندی ہے تے تھوڑا کام میں ساکو اچھا تے باقی بال کیوں آگئیں بغیر سمیرہ دی سمیرہ کام کرے چیو تھا یاج ایک دو دفعہ پہلے ہوں یعنی کہ ہنے کو جھلیا ہا گھار دا کام کارے کروا گھن دیا ہاں اچھا تیو ہوندے کن پوچھ دیا ہاں یعنی کہ ہنے کو جھال گھن دیا ہاں ڈوہاں کو جھال گھن دیا ہاں ہنے دی ہنے کو جھال گھن دیا اے جو گھار ہے ماں ہنے کو آکے سارے بال والا انتے ہنے رائے گئے تے ایمیں بالے میں کو آننا کیا اے والا گئے پتہ کرانے بہلی نا فون آئے نا کئی میں کو ڈس ہے تے ایک کیا مسئلہ ہے اے والا ڈہیں گئے اے جو گئے تے والی ہے رب پھڑے ہا والا تماشا تیا کڑا ہوتا اے میں کوئی پیسین دیا آفر ہی کیتی ہے یوں نے پیسین دیا آفر کیتی ہے سن دے پیو کو آکے چلو تو ساہی گالتے ہیں دو تو میں اپنی دھیدیں بہلی نا لکھویسا جتنا تساں دیس ہو او کو جادیا اے کو جادا سکنے ثبوت کا نحہ خاص طور ہوں دے جانی کہ یہ حکران تھا ہاتھ نہ رکھان دے یہ پہلے تھا والا تریالا من پائے گیا والا قرآن چاہ من پائے گیا والا بھائیا سا بٹا دے نہیں میں جانی کہ سا 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 دا ہزایا کیتے ہیں تو انہیں بعد تساں گئے ہو پولیس کے بیچ تساں نہیں ہونڈ بار ہی کیوں نہیں گئے میں کسی رویہ دس ہو پہلے والمگال گریسا ہے ننال بھی تو صحیح یہ دس ہو کہ کی طریق کو یہ واقعہ تھا ہے دستمبر بھی کے طریق ہے ساکو اسا جرے واقعہ سنے جا دٹھے ساکو آپڑا ہوش کانا سا والا کیا بیا کروں یہ عرصے تو پڑھانا پایا ہے حیدر علی تھا نہیں حیدر علی تھا اسکوڑ مرحانے پہنے پہنے کے سکول آندہ بھی رہی سکول کا ریکارڈ اور اس میں سی سی ٹی کیمرا بھی لگا ہوئے آپ کہیں بھی چیک کر لیں وہ تو انڈر میٹرک ہے وہ پڑھا کے سکتا ہے وہ ٹھیک ہے نا سر وہ شاپ کی پر ہے سر اس کی شاپ ہے اس کا ہاں ہے اس کی شاپ ہے اس روڈ پر ہے سر آپ کا کیا گام ہے میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں سر آپ کہاں گرتے ہیں میں لاہور میں بھی کی ہے میں نے یہ ہماری کزن ہے ان کا کیا نام ہے شاہنا کمل سر وہ پڑھاتی ہیں یہ سر وہ پرنسیبل بھی خود دیں اور یہ ہم پر خود دیں تو یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے کیا کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ انسیڈنٹ تو ہوا ہے تو یہ تو اپنا کوڈ میں ٹرائل ہو رہا ہے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس میں ٹھیک نا سر اس میں میں آپ کیا آپ کو صفائیز بیش کر سکتا ہوں تو یہ نہیں نہیں آپ اپنا بیانت ہے نا جو بات آپ کے ہے وہ تو فیک ہے سارا سارا کریئر کیا ہوا ہے یہ صحیح فیک ہے اور اس کے ذات سے زیادتی نہیں ہے تو وہ جوڑ بول رہی ہے بلکل جو ہماری گھر والوں سے بات ہوئی جو بچی سے بات ہوئی جو باقی لوگ بتا رہے ہیں جو اہلے علاقہ بتا رہے ہیں آپ بلکل اس کے اگینس بات کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ کا بھائی ہے تو آپ نے تو فیور کرنی ہے نا اس کی تو آپ نے فیور میں ہی بولنا ہے اس کے جو بھی بولیں گے ظاہر سی بات ہے آپ اسے بچانے کی کوشش تو کریں گے لیکن اگر اس طرح کا ہے اگر ڈی این اے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے اس طرح کا کام کیا تب آپ کیا کریں گے تو وہ اس میں تو کوٹ بھی ہمیں سزا دے کوئی بھی وہ تو یہ مورل گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایک اخلاقی بھی ہوتا ہے آپ چھوٹا بھائی اس طرح کی نازیبہ حرکت کر رہا ہو تو آپ بڑا پراؤڈلی اسے کہیں گے کہ یار بڑا اچھا نہیں 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 بلکو پراؤڈلی نہیں کہیں گے باقی شرم کی بات ہے وہ ہمارے پر معلومات اس میں یہ ہے کہ ان کا خط پہ لیٹرز پہ ان کا معاشقہ تھا تو اس کو بیس بنا کر انہوں نے یہ الگیشن لگایا ہوا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سکول کو انہوں نے خام فائل موالف کیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ پریشر میں آگر ہمیں پیسے ناظرین اس وقت ہم علی پور میں موجود ہیں ہمارے نمائند علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے حوالے سے پوچھیں گے تیرہ سال کی سمیرہ بی بی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں جو اس کے سکول میں ٹیچر تھا یا گار تھا یا جو بھی تھا اس کے سکول کا حصہ تھا جہاں وہ پڑھنے جاتی تھی وہاں پر ہی اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس حوالے سے علی حسن ہمیں بتائیں گے یہ جو ہیدر علی ہے یہ ہے کون اور اس کا سکول سے کیا تعلق ہے یہ برکل سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بچی تھی یہ پانچوی کلاس اس نے پاس کر کے نے اپنے گھر میں بیٹھ گئی تھی اور ان کی جو والدین تھے اس کو آگے پڑھانا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ یہاں پہ جو دھیاتی محول ہے اور جو بچے ہیں وہ صرف پانچ تک یا دو تک کچھ بھی پڑھا کے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں وہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو سکول نہیں جانا چاہیے تو انہوں نے یہاں پہ ایک سکول قیم کیا ہے اور تو حسن پبلک سکول تھا تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے سکول کو چلتے ہوئے یہاں پر یہ سکول سکول کو تقریباً تین سال کے قریب ہو چلے ہیں کہ انہوں نے یہ چلتے ہوئے اور انہوں نے یہاں پہ جو ان کی تعداد تھی انتہائی کم تھی تو انہوں نے اردگرد جو علاقے تھے انہوں نے مہا سے نظر ماری تو یہ بچی بھی ان کو نظر آئی کہ بھی یہ پانچویں پاس ہے اور ان کے دو تین بچے اور بھی ہیں جو گھر میں مجود ہیں تو انہوں نے اس بچی کو جو پانچویں پاس تھی اپنے سکول میں داخل کر دیا تھا اور جو ان کے اور بچے تھے وہ بھی داخل کر کے تو ان کے چار بچے سکول جانا شروع ہو گئے تھے اور ان کی جو اس کے بعد انہوں نے اس کو سکول کی تعداد دکھا کے اس سکول کو پیف کروا لیا اور جیسے انہوں نے پیف کروایا ہے تو یہاں پہ جو ان کا زفر نامی جو یہاں کا آنر ہے اور اس کی بیگم یہ سکول چلا رہی تھی تو ان کا جو بھائی تھا حیدر علی تو وہ سکول میں آل نال تھا انہوں نے چوکیدار بھی وہی تھا پہلے پہلے پڑھاتا بھی ان کو وہی سا سکول میں اور ان کے پاس جو ان کی ضروریت کی چیزیں تھی جیسے سکول میں دی جاتی ہیں کتابیں یا کوئی چیز وہ بھی ان کو سکول میں وہی مہیا کرتا تھا اور جو سکول کے جو ٹرپ جاتے تھے یہاں کے شہر سے باہر تو اس میں بھی وہ جاتا تھا اور وہاں پہ جا کے بچوں کی تصویریں وغیرہ بھی بناتا تھا اور ان کے سارے کام کرتا تھا تو اس نے کچھ نازیاب کوئی ایسی تصویریں بنا لی تھی بچی کے ہو جس سے بچی کو وہ بلیک مل بھی کر رہا تھا صحیح آپ کے خیال میں وہ جو تصویر تھی وہ اصل اس واقعے کی وجہ بنی ہے سمیرہ کے ساتھ زیادتی کرنے میں حیدر علی اور اس کا ساتھ دینے والا اور کون کون تھا پیف کے زیر انتظام چلائے جانے والے سکول سے حیدر علی کا کیا تعلق تھا پیف کی انتظامیاں ایسے سکولوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی آپ کا چھوٹا بھائی اس طرح کی نازیبہ عرکت کر رہا ہو تو آپ بڑا پراؤڈلی اسے کہیں گے کہ بڑا اچھا کہیں گے نہیں 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 بلکل پراؤڈلی نہیں کہیں گے یہ باقی شرم کی بات ہے اب یہ آپ نے کہا کہ کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ تعلق تو لیکن نہیں سر اب تو نہیں ہے سر نہیں سر تصویریں نہیں ہیں اس نے میری تصویر مانگی تھی لیکن میں نے کبھی نہیں دی ایک بھی طریق جو میں دا نہیں ہے میں سکول گیاں میں کو ہیدار علی تصویران آکھے ستیریاں میں تصویران بڑھیں گے وہ میں ایک بلیک میل کریں دا پیار ٹیچار آدم تصویرہ ہاں پہلے بڑھے ہوئے اندے کلوں گو ہار ٹریپ تینال میں دے ہاں نا پتہ کہنی چلیا چین جاوی تصویران ہوں بڑھے وہ میں ایک بلیک میل کریں دا کڑا جو میں تیریاں تصویران بڑھیں گے ٹیچار آدم جو بھی گال ہوئے پہلے ساکوڑا سی اصلا حل کرے سبات تے گھار جاتا ہم والو یہاں کرے وال میں ٹیچار آسا کہا کہ ٹیچار اونا میرے تصویران بڑھیں گھڑے تو ہمیں کو دھمکیاں دینا کرے ٹیچار آکھے نے بیعتھی چھٹی تو بات میں ہوں کو سڑواتے تصویران گھنوا دے ساں میں بیعتھی ہاں چھٹی تھی ٹیچار ہوں نے ایک سڑ دینے ٹیچار ہوں نے کمرے گھن گھن انہیں میں زیادتی کتے ہیں میں بے ہوشتی گیا ٹیچار بھی نال ہے ٹیچار بھی نال ہے ٹیچار بھی نال ہے سر زفار بھی نال ہے وہ شامل ہوں نہیں زیادتی ہے تو کو کمرے گھن گئے جی علیہدہ جی حیدر علی نے تو ایڈال اتھان سے آتی کی جی تے ایک اتھانوں میں لے بیر کھڑے ہیں جی ایک کمرے تو باہر کھڑے رہے گئے تصویرہ کی ہو جائے ہیں انہیں دے کول پاڑیا میں کوئی دکھایا کہ انسی وہاں کے میں تیرے تصویرہ بڑے ہوں جی ریگال وہاں کے میں گندیاں تصویرہ میں گھنا دیں اچھا جی پہلے بھی کوئی ہائی انہیں نال کوئی رابطہ نہیں نہیں پہلے کہا کڑھائی کڑھائی نہیں رہ گیا کہنا کہنا جی کئی ہاں کھانا ہی ہوں نے دیباس میں کوئی طریق کہا کہ جو میں نتیرہ تصویرہ بڑے ہوں دا ہوں جہیں میں کہا کہ میں فورا انٹی چھرہ چھ iaکدdriving اورmani کوئی نسی دا ہوں جی تھا نال ہوں دا ہوں پہلے تصویرہ اور میں کوئی کہ جابہ ہوں گندیاں تصویرہ میں میںم یہاں نہیں کیتا کہ کیا کریا انتران دا گن اللہ ział سکول ایک درسگاہ ہے جس میں لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجتے ہیں اسی لیے کہ آپ استاد یا استانی ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے تو اعتماد کر کے بھیجتے ہیں میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں سکول کا نام آ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ واقعہ کیا تھا پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھو چاہوں گا یہ کچھ بھی نہیں ہے واقعہ سر ہمارے سکول میں ایسا کوئی واقعہ میرے سکول میں کوئی واقعہ پیش نہیں آئے اور جبکہ اس نے والد نے 21 دسمبر کا کروایا سر 22 کو ہمارے سکول میں چھٹی ہو گئی تھی صرف یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کیوں ازام لگا رہے ہیں اور وجہ کیا ہے سر دیکھیں انہوں نے پہلی بات تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی میں یہاں کی اونا رہو یہاں کی پرنسپل ہوں مجھ سے بات کرنا چاہئے تھا سکول ہے یہ افلاں ہے سر ہمیں نہیں پتا کہ ان کی کیا دشمنی ہے کیا بات ہے آج تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی سکول کا نام دے دیا درمیان میں کہ ایسا ایسا ہے حالانکہ تیچرز ہے سر وہ میری زمینداری ہے سکول میں ایسا مالتی ہوں اگر آپ کے پاس تین چار پانچ گھنٹوں کے لیے اپنے بچوں یا بچوں کو بیشتے ہیں تو آپ کی زمینداری ہے یہ سر ٹوٹل میری زمینداری ہے یہاں تو سر میرے ہزمیند تک مجھے لینے آتے ہیں جتوئی شہر سے میں جتوئی سے آتی ہوں سر یہ گئیڈ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں سکول میں نہیں آتے کیونکہ فیلم تو یہ علی حیدر کون ہے علی حیدر کا سر دور دور تک یہاں کوئی وہ نہیں ہے مجھے بتایا ہے ایک نینن کا بھی سارے لوگوں نے کہ یہاں اگر وہ پڑھاتا بھی تھا کبھی کبھی ہو سار سکورٹی باہر بھی بیٹھ سر حیدر علی کا یہاں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے بلکل بھی نہیں سر ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے بجلی وغیرہ کچھ بھی نہیں نہ کچھ وہ آتے ہیں نہ سکورٹی سکورٹی ہمارے پاس زفر حسین ہے وہ بچوں کو بھی اٹھاتے جاتے ہیں اور چپراسی جو ہے وہ محمد اسلام ہے سر یہاں پہ سارا فیمیل سٹاف ہے سر میں اگر آپ کو یہ بات کہوں کہ مجھے پہف والوں نے خود بتایا ہے کہ اس کا ایک سال پہلے کا ریکارڈ ملتا ہے کہ وہ پڑھاتا بھی رہا ہے یہاں پر چپراسی بھی رہا ہے تو تب آپ کیا کہیں گے یہ سر ایک سال پہلے کا نہیں دو سال پہلے کا دوہزار سولہ کے سٹارٹ میں کہا ہوگا محالہ بات ہے کیونکہ ریجسٹر بھی ہیں انہوں نے پیف ریکارڈ چکی ہے دوہزار سولہ کے سٹارٹ میں جب ہمارا سکول پیف بھی نہیں ہوا تھا سر ہونے والا تھا لیکن دیکھیں آپ کی بات ابھی آپ نے کہا ہے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تعلق تو نکل رہا ہے مجھے پیف والوں نے خود بتایا کہ اس کا تعلق خاص ہوا ہے دیکھیں آپ دوہزار سولہ میں آپ کہہ رہے ہیں اور دوہزار سر انیس کی یعنی جنوری کی بات ہے سر یہ تو کوئی لیکن تعلق تو ہے نا نہیں سر اب تو نہیں ہے سر سکول سے کچھ تعلق تو نکلتا ہے سر سکول سے نہیں ہے پھر سکول کو کیوں بدنام کرنا چاہتا ہے سر یہ ان کو پتا سر حالانکہ سکول کو بدنام یعنی کر رہے ہیں مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں کنی بچیاں پڑتی ہیں آپ کے سکول میں سر ایک سو ایک بچی ہے اور سر جی سر اس کی کلاس میں سر بچے بھی وہ ہیں سر ایک ٹوٹل ایک سو بیانویں بچے ہمارے پاس ہیں سر ایک سو ایک بچے بچے ہیں باقی بواہی سے آپ نے میرے کتھ بتا رہی ہے جو اس کا تعلق سولہ میں نکلتا ہے سولہ میں چاہ کرتا تھا سولہ میں سولہ کے سٹارٹ میں سولہ میں بھی وہ ایسے اس کو رکھا ہوا تھا کہ ایز ایک گارڈ کیونکہ اس دن سر ہم نے نیونیو سکول اپن کیا تھا صرف دو رومز تھے ہمارے پاس تیسرا یعنی اسی ٹیم وہ کیا تھا زیادہ ہمارے پاس یعنی سکول چلانے کا وہ نہیں تھا زیادہ بات ہے تو آپی کے تھے وہ دیواری تھے لیکن ان کے ساتھ ان کا ریلیشن بھی اچھا نہیں تھا سر بس پھر وہ ہم نے کہا کہ ایز ایک گارڈ رکھیں گے پھر ان کو نہیں رکھا سر اس کے ایج اتنی نہیں ہے کم ایج کا ہے پھر زیادہ سر وہ گارڈ ہم نے وہی رکھنا ہوتا ہے جو یعنی کچھ ہو آگے بھی بھیجنا ہوتا ہے ان کے وہ سکول کی بچی جس کی عمر دس بارہ تیرہ سال ہوتی ہے اور اس کا ذہن اتنا کچھا ہوتا ہے کہ اس کو ورگلائی بھی جا سکتا ہے کیا کہیں گے سوالے سے یہ بالکل یہ ہے آپ کے بعد بلکل بہترین ہے اور اچھی آپ نے بات کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ مصوم بچے ان کا ذہن کہاں کام کرتا ہے اس برائی کی طرف میں کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا کوئی بھی کہہ دے بچوں کا ذہن بن ہی نہیں سکتا یہی جو درندے ہیں بیڑی ہیں یہی بچوں کا ذہن بناتے ہوں گے ان کو خراب کرتے ہوں گے اب یہ بتائیں کہ اب کون اپنی بچی کو ایسے وقوع ہوتے رہے کون اپنی بچی کو سکول بھیجے گا اب چند درسہ پہلے بھی اس کے ساتھ ہی ایک سکول ہے اور وہ دو سال کی دوسری کلاس کی طالب علم ہے اور نو سال اس کی عمر ہے اس کے ساتھ بھی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے جو یہ دہی علاقے کے جو سکول ہیں اور یہ جو نوجوان جو ان کو پڑھا رہے ہیں لڑکے تو یہ انہوں نے بلکل اس طرح کا محول خراب کر دیا اور مجھے یہ بھی شک ہوتا ہے کہ اس سکول میں شاید کوئی اور بھی بچی ہو جس کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ اپنے ڈرک آف کی وجہ سے بتا نہیں سکتی پیف کا کام ہے کہ اس کی جو ٹیم ہے جو منیٹرنگ کے ٹیم ہے وہ مہینے میں تین چار شکر لگائے وہاں پر دیکھیں کون پڑھا رہا ہے کون سے ٹیچرز ہیں کون سے سٹوڈنٹ ہیں اور کس طرح کا ان کا کرائیٹیریا ہے تو یہ تھوڑی سی آپ نگلیجنس پیف کی نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے معاملات میں انہوں نے صرف پیسوں کا معاملہ تو کیا ہوا ہوتا ہے اپنا سیٹل ڈاؤن کیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے اور نہیں رکھتے تو کیوں نہیں رکھتے بالکل انہوں نے میرے نظرے میں تو یہی ہے کہ سارا قصور پیف والوں کا یہ ان کو پیسے تھما دیتے ہیں یہ پیسے علے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو غریب بوروہ سمجھنے آتے ہیں ان کی عزتوں سے بھی کھیلنے لگ جاتے ہیں پیف کو یہی چاہیئے تھا کہ یہ مہانہ کی بنیاد پر یہ اچانک یہ آ کے چیک کریں مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ پیف والوں نے ان سے مہانہ لیتے ہیں جو ان کو پیف سے دیتے ہیں وہ مہانہ لیتے ہیں جو عملہ لیچے آ رہا ہوتا ہے مولیٹرنگ کا وہ کہتا ہے کہ سب وکے کی ریپورٹ دیتا ہے اور اپنے وہ مارجن رکھ کے سب کچھ وکے کی ریپورٹ دیتا ہے ہوتا ہے انہوں تو ایک فون کرنا ہوتا ہے سم معاملات اسے کر دینا آج ہمارے کوئی اور افسر آ رہے ہیں یا آج کوئی اور آ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں ایتھیں سپول تے بیچے تہیے ہی گالتی ہاتھ دا گھندم آئے جائے تھوڑا سے اس حوالے سے بتائیے گا کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ سکول پیف کیاٹم ہے یہ تین چار سال سے پیف کے ساتھ چل رہا ہے اگر ظاہر ہے ہماری منیٹرنگ اور جس طرح سے ہمارا سسٹم اور میکنیزم انٹرنل ہے اس کے حوالے سے ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ تھانے میں بھی انہوں نے رپٹ کروائی ہوئی ہے اور جو بھی کانونی چارہ جو یہ ہے وہ بھی کریں گے اور کاروائی جو ادارے ہیں وہ کریں گے اور ہم بھی اپنے اینڈ پر اس کو پروب کر رہے ہیں اور اگر یہ گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو جو بھی ایس پر پالیسی اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ایکشن زیادہ اس طرح کے معاملات میں کیا ایکشن لیا جاتا ہے ایک ایکشن تو سرکاری اور قانونی ادارے نے لینا ہے وہ جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہوگا اور ہمارے اینڈ پر یہ ہے کہ اگر سکول گلٹی پائے جاتا ہے تو ایسے سکول کو اپنے ساتھ ہمارشپ میں نہیں رکھتے تو سر سپیسیفک سکول کی بات کریں تو یہ سکول آپ کہاں تک اسے ہون کر رہے ہیں کس طرح سے چلا رہے ہیں اس کو انڈر پرائمری ہے یا انڈر میڈل ہے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ارد کے ارد جو بچے ریجسٹر ہو رہے ہیں وہ کون کون سی کلاسس کے تو آپ کے پاس کون سی ریجسٹر ہو رہے ہیں اس کے انڈر وہ تو ہمارے پاس جو پرائمری تک کے بچے سارے ریجسٹرد ہیں یہ بچی بھی ہمارے پاس یہ پرائمری کی بچی ہے لیکن یہ میڈل آٹھویں گلاس میں نہیں پڑتی تھی یہ تو آٹھویں پڑتی ہے وہ پڑھا رہے ہیں مطلب وہ آٹھویں میں پڑھا رہے ہیں آپ کے پاس جو ریجسٹر ہوئی ہے وہ پانچویں ہے وہ پانچویں ہے اب اس کو امپروب کریں گے اور اس کو دیکھیں گے یہ تھوڑا سا کنفیوجن نہیں ہے کنفیوجن تو ہے ابھی یہ چیز سامنے آئی ہے تو اس کو دیکھیں گے آپ کی منیٹرنگ والے لوگ آتے ہوں گے انسپیکشن کرتے ہوں گے بقتن فوقتن منتلی دو تین چکر تو لگاتے ہوں گے تو انہوں نے پراب پہلے نہیں کیا دیکھا انویسٹیگیٹ نہیں کیا ساری چیزوں کو دیکھا نہیں ہے ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ریپورٹنگ نہیں ہوتی ہے ریپورٹنگ بھی ہوتی ہے اس پر ایکشن بھی ہوتا ہے تو ابھی تک تو نہیں ہوا تھا ساری چیزیں ضروری نہیں کہ ایک کی منیٹرنگ میں سامنے آجاتے ہیں ایک کی منیٹرنگ میں نہیں ہے ابقتن فبقتن ہوتے رہتے ہوں گے اگر پانچویں کلاس آپ کے انڈ سے ہے کہ وہ پانچویں کلاس میں پڑتی ہے لیکن وہ پر ڈی آٹھویں کلاس میں ہے تو یہ ابھی اس کو پروب کر رہے ہیں یہ تو ابھی بات سامنے آئی ہے تو آپ کی منیٹرنگ کی ٹیمز ہیں وہ اس طرح سے اسے چیک ان بیلنس نہیں کر رہی یا دیکھ نہیں رہی یا ایویویٹ نہیں کر رہی چیک ان بیلنس میں تو دیکھیں جو منیٹرنگ انڈیکیٹرز ہیں جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کی انپلیمنٹیشن کو چیک کیا جاتا ہے اور جہاں کمی ہوتی ہے ہم اس کو پینلائز کرتے ہیں اس طرح کے واقعات ظاہر ہے کہ ہمارا اوورال ایک سوشل ایک ڈائلیمہ بھی ہے اور یہ سوشل خرابی ہے تو ہم اس کو ظاہر ہے کہ اس سکول کو کینسل کر دینا اور اس کو پینلائز کرنا وہ اسی چیز کا حصہ ہے آپ اس پہ کر رہے ہیں لیکن مجھے یہی چیز سمجھ نہیں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی پولیس میں بھی ریپورٹ ہو چکی ہے لیکن پیف کے انڈر وہ اس وقت بھی سوال چل رہا ہے اس کی ریجسٹریشن ابھی تک پیف نے کینسل نہیں کی کسی چیز کا انتظار ہے یہ کسی چیز کا انتظار نہیں ہے جو چیز ریپورٹ ہوتی ہے اس کی بیسک پروب کی جاتی ہے انکوائری ہوتی ہے اسی سلسلے میں ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ انکوائری ریپورٹ جو ہی جائے گی تو اس کی پیمنٹ سٹاپ کر دی جائے گی اور پھر اس کے فائنل ڈسیئن اس پر کوئی انکوائری سٹینڈ کی جائے گی جا 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 باپس آگئے ہو گھین کے بچی گھونے بات تُساں کیوں نہیں گئے تھانے کیوں نہیں گئے فوری ریپورٹ کیوں نہیں کروائی تُساں سار میں تھا آگیا آپڑے گھار میں آپڑے دو چار وجہ کو آگیا کہ میں انہوں نے مسئلہ ہی نا لوگیں کیتا ہے اتنے چاہے بھی پچھو آگن کے بھی نہیں زیادتی کلے ہوں نہیں تواری بچی بھی ہوں دنال محبت کرنی ہے اچھا میں تیچر آسائے کو آگیا تیو کی جاندی میری بچی محبت کرنی ہے جن میں سکول دے گچر آنیا میں دیکھ دیا بچے کو اگر تُساں کوئی ڈٹا توارا اکڑا میں والدہ تُساں میں کو دسا ہوا کہ تولی بچی میں کوئی مسئلہ ہے اچھا اپنی بچی کو باس کرا دی ہوا یا مطلب اپنی بچی کو گھار بلا گن ہوا گھار بلا گن ہوا میں نالون اتنا وڈیتو سا زیادتی کتی اس تاں میری بچی ہوشج نہ ہی گھار بھی گھن میں ہوتا ہے صحیح بان دے حالات ہے جب بھی نہ آئی ڈو چار ڈی اے شو دی میں بیلکل بیمار رہ گیا انہیں پہلے کوئی ویڈیو یا تصویرہ بڑھائے ہوئے ہن سارے اس طرح بچی کو اگر میں کوئی ایسا سلسلہ نہ ہی میں کوئی خالی تصویریں آکر تصویریں بھی نہیں دیتھان تُساں ڈٹھیں کوئی تصویریں ہیترا دی انہ کوئی تصویر خط موجود ہیں وہ خط کینے لکھے ہوئے ہیں سارے بچی کو انہوں پوچھا ہے ہو سکتا ہے ساری بچی ہے مطلب کوئی ایسا کوئی حساب کتاب ہوگا ہے لیکن بچی آگ دیا خط بھی میرے نہیں ہیں جھوٹ پہ میں سارا سار جھوٹتے لنا انہیں میں کوئی زیادتی دا نشانہ بڑھا ہے انہیں دعائیں دے سازے شئی انہیں آفر کیتی ہے انہوں نے دے ثروہ آفر کروائی بلکل آفر کروئی ہیں سکریبانہ سار دا لکھتے پوزی ہیں آچھا لیکن ہوتا ہے یہ آدھے پہن کہ یہ سارے کل منگدہ پیا آئی پیسے جنہیں دی وجہ توں انہیں رولہ کیتے ہیں سارے 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 پھر سارے کڑھائی منگے ہیں نہیں سار میں کوئی پیسے نہیں انہیں دے بات آفر کرائی ہونا ہے انہیں دے بات تو ساگیا کیتے ہیں میں ان کو آکے کہ بھائی پیسہ دی بیندہ کوئی ڈوکروڑ بھی جیوے ہیں ہوتا ہے پولیس نے کیا کروائی کیتے ہیں پولیس نے کaffen ہوتا ہے سارے سارے پچھا سارے زفر تی مجرم جڑا 밤 ایسا چھو صاحب نے ساکوا کہا کہ وہ دونے اگر ہن تو سپورٹر دی آتا کہ میں فیانسلہ میرے اٹھا کرنا پر ایف آئی آر میں حق بند میں ناندار جی کرنا پر ایف آئی آر میں حق بند میں ناندار جی کرنا پر ایف آئی آر میں جو اصل توالا مجرم ہے اچھا لیکن وہ سہولتکار جڑے ہیں ہن کو ایف آئی آر دے بیچ بھی اندراج نہیں کیتا ہوں نہیں کیتا ہوں تھا ہون والدرخواست دیوئی ہے سرکاری جارج کر لیں ہون وہ بھی آج دوں گا ہے گرفتاری ہو چکی ہے ملزم کی کیا چیزیں نکلی ہیں کیا ایفیڈنسز کولیکٹ کیے ہیں آپ نے اس پورے بکوے میں سر یہ بارہ جنوری قوم میں ریپورٹ ہوا یہ کیسز ہے جو یہ ریپورٹ ہوا ہے تو اس پر ہم نے ایف آئی آر لوج کی میڈیکل کریا اس کے بعد کوئی سولہ جنوری قوم نے اسے اریسٹ کر دیا اچھا اریسٹ کرنے کے بعد پر جن فور ڈیز آپ نے اریسٹ کر دیا تو اس کے بعد ایسٹ کرنے کے بعد ریمانڈ لیا ریمانڈ کے بعد دونوں پارٹیز کا ڈی اے نے کرا دیا گیا لڑکی کا اور لڑکے کا بھی تو اس کا ریپورٹ ابھی پکا ہے جنوری کی بارہ تاریخ ہے اچھا میں پوچھ رہا ہوں ایک تو یہ بکوہ جو پیش آیا ہے یہ اکیس تاریخ کا ہے اکیس دسمبر کا اور جو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ہو رہی ہے اس کی ایف آئی آر جنوری کی بارہ تاریخ ہے اس گیپ کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں بھی ان کا کوئی آپس میں کوئی اچیتی لیال پہ ہو رہا ہو یا کمپرومائز ہو رہا ہو یا ریپورٹ نہیں کیا یا لڑکی نے نہ بتایا ہو تو اس حوالے سے جو ہی ہمیں ریپورٹ کے ایک کس بارہ کو ریپورٹ کے ہم نے ایف آئی آر لوج کر دی اس کے بعد جو لیگل پروسس تھا اس کا ڈی اے نے بھی پہلے میڈیکل کریا لڑکی کا تو میڈیکل کرنے کے بعد پارسک لگا تھا میڈیکل سے کیا ثابت ہو رہا ہے مارکر میڈیکل میں انہوں نے تو ویسے کوئی ایک انہوں نے لکھا ہے کہ ہائیمن اولڈ ریپ چانٹ کی آپ تک دکھا ہے اس کی ہم رائے لیں گے ڈاکٹر سے بعد میں اس حوالے سے تو یہ میڈیکل ہوا کس ڈیٹ کو ہے؟ میڈیکل بارہ کو ہوا جو ہی ہمیں ریپورٹ ہوا تو اسی طرح ہم نے میڈیکل ہوا ہے جو میڈیکل ہوا ہے وہ بھی اکیس دن کے بعد ہوا ہے شاید اس وجہ سے میڈیکل ریپورٹ اس طرح کی آ رہی ہے؟ یہ تو ہم ان ڈاکٹر سے رائے لیں گے تو ہم اس کے بارے کچھ نہیں کہہ سا اپنی انیرسٹیگیشن میں کیس انڈر انیرسٹیگیشن ہے ہم نے ڈی این اے بھی کرا لیا ان کا پولی گرائفک ٹیسٹ کا بھی ہم نے اپلائی کیوں ہے وہ جب ٹائم ہونا تو اس پر کرا لیں گے اچھا میں پوچھ رہا چاہوں گا علی پر کے حوالے سے ہی سکولز میں اس طرح کے واقعات ہو رہی ہیں پہلے بھی ریپورٹ ہو چکا ہے اور اس کی پرمیسز بھی آپ کا ہی تھانا ہے کیا بجا سمجھتے ہیں کہ اب سکول کی حد تک اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو والدین جو ہے کیا اپنے بچوں کو بچیوں کو سکول بھیجنا چھوڑ دیں وہ اٹیمٹ کا تھا اس میں ہم نے دو ملزمان تین ملزمان کے خلاف کیس تھا ان میں سے دو ہم نے ارسٹ کر دیا تھے ارسٹ کر کے انہیں چیل بھیج دیا تیسرا ملزم مبوری زمانت پہ ہے ابھی ان کا کیس انڈ انویسٹیگیشن ہے ان کی کینسل کرا رہے ہیں کینسل کرا کے اسے بھی جہل بھیج دیں گے آپ نے دونوں سائیڈز کو انویسٹیگیٹ کیا ہوگا تفتیش کی ہوگی اس تفتیش میں آپ کے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں ابھی تو ہم نے کولیکشن کولیکٹ کیا ہے ان کا جو ڈی اے نے کرنا تھا وہ بھی ہم نے سوری مانٹ کے دوران کریا میڈیکل لڑکی کرنا تھا وہ بھی کرنا ویل کا بھی میڈیکل کرنا تھا اکیوزڈ کا وہ بھی میڈیکل کرا لیا ابھی انہوں نے کوئی ایک الزام اس میں تھا کہ انہوں نے کوئی پکچرز برگرہ بنیا ہے موبیل بھی ریکوور کیا ہے اس میں کچھ نہیں حظر ہے موبیل سنپل ہوگا ہے اکیوزڈ کا حیدر علی حیدر علی کا موبیل سے کچھ ایسا سنپل ہوگا ہے اس میں کوئی موئی بغیرہ نہیں ہوتی ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور ایسا ایڈر موبیل رکھا ہو یہ کہتا ہے کہ یہ وہاں پر اکیس تاریخ کو وہاں پر موجود نہیں تھا تو اس حوالے سے آپ کی کوئی فرنزیک یا کوئی جیو فینسنگ کروائی گئی اس کے حوالے سے جیو فینسنگ نہیں اس کے حوالے سے سی ڈی آر ہوگئی وہ سی ڈی آر کے لیے ہم نے اپلائی کے اس کا ریزرٹ آنم کا ہے جو ہی سی ڈی آر ملزم کی ملزم موجود تھا لوکیشن کہاں کی جی اس کی اس سے کلیریفائی ہو جائے گا اس سے کلیریفائی ہو جائے گا کہ وہ اس وقت کہاں تھا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بلیک میلنگ والا چکر ہے ہو سکتا ہے بلیک میلنگ اس میں ہو لیکن یہ ہمیں جو لیٹرز ملے ہیں جو لڑکی نے وکٹم نے پروڈیوز کی ہے اس سے یہ ہے اس نے اکیوز نے پروڈیوز کی ہے اس سے یہ ہے کہ لڑکی بھی اسے وکٹم بھی اسے لیٹر لکھتے لے وہ بھی لکھتا رہا ہوگا وہ بھی ہم نے پی ای فی سے بھیجنے ہیں بیایا کہ اس لڑکی کے لئے اس کا بھی کیونکہ ابھی ملزم گرفتاری میں کسٹڈی میں ہے ابھی اس کا ریمان چاہتا ہے میرا کے ساتھ کیا چکر تھا دوبارہ میرا کوئی چکر نہیں تھا آج کب اس بات میں نہیں ہوئی کبھی تمہاری آمنے سامنے کبھی بات نہیں ہوئی تمہارے بات اس کی ویڈیو تھی نہیں سر ویڈیو کوئی نہیں تھی نہیں سر بلکل نہیں تھے وہ آپ کو کبھی ملی ہوں گی تم نے اسے بلیک میل کیا ہے اس بات کی اپور کہ تمہاری تصویریں ہیں میرے پاس اس وجہ سے تم اسے بلیک میل کرتے رہے ہوگا تم میرے پاس تمہارے پاس کچھ بھی نہیں دھو میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں کر دے گا اگر کیا ہوگا تو کسی نے بلیک میل کیا ہوگا تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اس کی تصویریں ہیں نہیں سر تصویریں نہیں ہیں اس نے میری تصویر مانگی تھی لیکن میں نے کبھی نہیں دی میرے پاس تصویر میری بھی نہیں تھی اچھا وہ جو سکول کے ٹرپ جاتے تھے ان میں تم ساتھ جاتے تھے نہیں بیلکل نہیں جاتے تھے سارجی میں کبھی نہیں گئے نہیں بیلکل نہیں گیا تمہارے پاس سے لیٹر نکلے ہیں اس کے جی سر جب تمہارا کچھ تعلق ہی نہیں تھا تو لیٹر تمہارے پر کیسے پہنچ گئے یا تم نے کیوں سے سبھال کے رکھے ہوئے تھے سار جی میں جاتا تھا نا ادھر کھیتوں میں میں نے وہ اپنے جانور وغیرہ رکھے ہوئے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو ادھر نہ ادھر وہ اپنے مطلب ان کے ساتھ آتی تھی اور بھی لڑکیں ہوتی تھی اس کی کزن بھی ہوتی تھی اس کی بہن بھی ہوتی تھی تب انہوں نے مجھے ادھر دیکھا تھا تب بھیجا ہے لیٹر انہوں نے اچھا کس کے ہاتھ تمہیں دیکھا ہے دور سے اور لیٹر بھیجنے لگ گئے اہا جی سارجی اکیس طریق کو سکول جمعہ کا دن تھا اکیس طریق کو وہ دن کیا واقعہ ہوا تھا سکول کے اندر سکول کی چھٹی کے بعد اسے کیوں روکا گیا تھا اور تم وہاں پر موجود تھے سر میں بالکل موجود نہیں تھا اس دن میرے بھائی کی شادی شروع تھی مہندی والی دن تھا مطلب اس دن ہم نے نکاح کیا تھا ہم ادھر اللہ پور آئے ہوئے تھے میں نکاح میں موجود تھا مجھے ادھر کوئی سکول کا میں پہلے جاتا تھا میں اس دن گیا تھا میں ادھر شادی میں تھا ہماری شادی تھی بھائی سلیم کی تو تم وہاں پر تھے موبائل ہوتا ہے تمہارے پاس موبائل ہوتا ہے موبائل سے سارا ٹریس ہو جاتا ہے اگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو وہ بھی ٹریس ہو جائے گا اس کے علاوہ تم لاہور گئے دینے کے لیے دینے دے کر آئے ہو اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر تم سٹھتے ہی آگے صحیح بات ہے میں نے سب گھاروں کو بتایا میں نے اسے ٹچ تک نہیں کیا یعنی کہ دور سے بہت دور سے دیکھا مطلب ساتھ قریب بھی نہیں گیا اس کے کیوں الزام لگا رہی ہے وہ تمہارے پر آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنا الزام لگا رہی ہے اس کا باپ آ گیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے ان کی ایسی کیا دشمنی ہے تمہارے ساتھ کہ وہ تمہارے پر الزام لگا رہی ہے اگر یہ ساری چیزیں تمہاری صحیح ہیں جی سر مجھے کوئی اس چیز کا مجھے نہیں پتا وہ پتہ نہیں مجھے بلیک میل کرتی رہی ہے تمہیں بلیک میل کرتی رہی ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں یہ وہ پھر میں نے اسے کہا ہے میں شادی تمہیں نہیں کر سکتا نہیں لڑکی ہو کے وہ تمہیں کیسے بلیک میل کرتی رہی ہے سار جی لیٹر میں ساب کچھ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سار جی جو باتیں اس نے کیا ہے وہ تو کسی لیٹر بھی میرے نہیں ہیں میں نے نہیں لکھے لیٹر سار اس کی فول گرنٹی ہے سار جی کیا گرنٹی ہے اس نے بھیجیا ہے اور سے لکھوائے ہو ان لیٹر اس کا نیچے نام لکھ دیا اس کا کیا ثبوت ہے ایسا نہیں ہو سکتا سار جی اس کی رائٹنگ دیکھ لیں آپ سارا کوئی دیکھ لیں تم نے کچھ نہیں کیا تم جیسے کہہ رہے ہو کہ نہ تم نے کبھی اسے ٹچ کیا ہے نہ تمہارا کوئی معاملہ تھا وہی خط بھیجتی تھی ہر دفعہ تم نے تو کبھی جواب ہی نہیں دیا نا یہی کہہ رہے ہو نا تم نے کبھی جواب ہی نہیں دیا جی سار اگر جواب ہی نہیں دیا تو اس کو ایسی کیا پڑھی ہوئی ایسی کیا دشمنی تھی اس کی کہ وہ دشمنی نکال ہوئی ہے تمہارے پر اس کا انہیں پتہ ہو سار جی ایک اور آدمی آتا ہے اس کے اببو کا کوئی کزان لگتا ہے پتہ نہیں کیا اس سے نا میری شاپ پہ وہ ہوئی تھی جیسے وہ لڑ پڑا تھا میرے ساتھ مو ماری ہوئی تھی ایک ہفتہ پہلے وہ اب ہدھر آتا ہے وہ اس کے اببو کے ساتھ ہوتا ہے اور میری کوئی ان سے دشمنی بلکل نہیں تھی بلکل کسی قسم کی خط والا سلسلہ ہے تمہارے مطابق یہ کتنا عرصہ پہلے شروع ہوا تھا اس کو کتنا عرصہ ہو گیا دو تین مہینے ہو گیا تقریبا دو تین مہینے ہو گیا اور کافی مطلب جو آخری لیٹر ہے وہ بھی کافی عرصے سے مطلب تقریبا مہینے دو مہینے سے نہیں آیا تھا میرے پاس تم نے سبھال کے رکھے ہوئے تھے لیٹر جی میں نے اپنی دکان میں رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے ٹوٹل یہی ہے کیا وجہ کیوں سبھال کے رکھے ہوئے تھے بس ویسے جو بیات ہے تھے میں نے رکھ دیا ہے جب نے رکھ دیا ہے کہ جب موقع ملے گا اسے بلیک میل کرنے کا تو میں یہ لیٹر دکھا دوں گا ابھی جو بھی سلسلہ ہے وہ چلتا رہے نہیں سارے ایسی بات کوئی نہیں ہے اور جب جو ہے کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو تم لیٹر دکھا دو گے اور تم جو ہے بری ہو جاؤ گے بری اس ذمہ ہو جاؤ گے کہ تمہارا قصور نہیں ہے اس کا قصور ہے وہ خود جو ہے لیٹر لکھتی تھی وہ اس کی خود چاہت تھی کوئی اس طرح کا سلسلہ تم بنانا چاہ رہے ہو نہیں نہیں بلکل نہیں سار جی ویسے مجھے خیال نہیں آئے کہ یہ یہ جو بھی چیز ہے تمہاری ڈی این اے میں ثابت ہو جائے گی اس کا پتا ہے نا تمہیں کے ڈی این اے میں ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے بلکل میں پہ قصور ہوں بلکل یہ لوگ بلیک میل کریں یہ زیادتی کر رہے ہیں یہ جی ہیدر علی ہے جو ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میں نے آج تک سمیرہ کو ٹچ بھی نہیں کیا اور جو اس کا والد ہے اور سمیرہ ہے وہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں عیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکی ہو کر کیا ایسی وجہ ہے کہ اس کو بلیک میل کر رہی ہوگی اور جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پاس ویڈیوز تھیں اور تصاویر تھیں جس کی بنیاد پر یہ انہیں کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ تعلق رکھو یا جو بھی سلسلہ ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ بلیک میل کرتا تھا اس کے پاس اس کی تصاویر تھیں یا ویڈیوز تھیں لیکن یہ بھی اب بتانے سے انکار کر رہا ہے ان ساری باتوں کو ڈینائے کر رہا ہے جہاں سکولز میں تعلیم دینے والے اسازہ ہی بھیڑیے بن جائیں تو وہاں تعلیم اور اس کے میار کی بات ہی کیسے کی جا سکتی ہے اور کون زی شعور اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے حصول کے لیے ایسے بھیڑیوں کے حوالے کرے گا علی خان اور ٹیم